السلام علیکم کلاس کلاس آج ہم ایٹھ کلاس کا لیکچر نمبر کو سٹارٹ کرنے جا رہی ہیں جس میں ہم سٹارٹ کریں گے اپنا چپٹر نمبر 2 ہماری چپٹر نمبر 2 میں کیا ہے اس چپٹر میں جو چیز ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ کون کون سے سیکیورٹی تھریڈز یا ایشوز ہیں جو کمپیوٹر سسٹم کے لیے ہارمفول ہیں یعنی کہ جو کمپیوٹر سسٹم کے لیے اخصان ہوگیا ہے بعض اوقات کلاس ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کمپیوٹر میں ہمارا بہت امپورٹن ڈیڈا ہوتا ہے لیکن ان تھریڈز کے وجہ سے وہ سیکیور نہیں ہوتا سیکیورٹی تھریڈز مطلب کمپیوٹر نے دنیا کو کن کن خطرات کا سامنا ہے اور کس طرح سے ان خطرات سے بچا جا سکتا ہے کمپیوٹر سیکیورٹی تھریڈز کیا ہو سکتے ہیں کلاس آپ کے کمپیوٹر کا کوئی پروگرام یا کوئی ایسی صورتحال یا کوئی پرسن جو آپ کے کمپیوٹر کے ہارڈ ویر سوپ ویر ڈیٹا یا انفرمیشن کے زائع ہونے کا باعث بنے یہ سب کیا ہیں؟ یہ سیکیورٹی تھریڈز ہیں کلاس جہاں پر کچھ ٹائپس دیلی ہیں تھریڈز کی جن کو پڑھ کر ہمیں ان تھریڈز کا کنسپٹ کلیر ہوگا اب دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون تھے ٹائپس ہیں ٹائپس آف تھریڈز سب سے پہلے ہیں وائرس وارنز ہیککرز ایڈویر سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں وائرس کو وائرس کیا ہے؟ وائرس کیا ہے کلاس؟ کمپیوٹر وائرس ایک ایسا سوپٹ پیر ہے جو کمپیوٹر کو بری طرح سے متاثر کرتا ہے اور اس کے کام کو خراب کر دیتا ہے یا پھر بدل دیتا ہے یعنی کی چینج کر دیتا ہے اس میں خود سے پروگرامی لکھ کے اس میں ہوتا کیا ہے؟ اگر یہ وائرس کمپیوٹر میں آ جاتا ہے تو آپ ورڈ پروسیسر یا ایم ایس ایکسل اوپن کریں تو کمپیوٹر خود بہت ری سٹارٹ ہو جائے گا کچھ وائرس زیادہ خطرناک بھی ہوتے ہیں لائک آپ کے ہارڈ ڈسک میں جو موجود دیٹا ہے یا انفرمیشن ہے اس کو ضائع کر دیتا ہے آپ دیکھتے ہیں کلاس کہ یہ وائرس آتا کہاں سے ہے؟ کسی دوسری کمپیوٹر سے جس میں وائرس ہو یو ایس بی یا سٹی ڈی وغیرہ کے ذریعے یہ ہماری کمپیوٹر میں پہنچ جاتا ہے یا پھر انٹرنیٹ یوز کرتے ہوئے کوئی چیز یا انفرمیشن کے ساتھ کمپیوٹر میں منتقل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی دوست آپ کو ایمیل کرتا ہے یا پھر کوئی ڈوکومنٹ یا فائل سینڈ کرتا ہے تو یہ وائرس اس کے ساتھ آپ کی کمپیوٹر میں آ جاتا ہے نیچٹ ہے وارمز اب ہم دیکھتے ہیں کہ وارمز میں کیا ہے یہ ایک ایسا وائرس ہوتا ہے جو اپنے آپ کی ملٹیپل کوپیز بناتا ہے اتنی زیادہ کوپیز بناتا ہے کہ ہارڈیس کو فل کر دیتا ہے اس کے علاوہ آپ کا کمپیوٹر اگر کسی دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے لائک برو ایس بی کے ذریعے یا نیٹ ورک کیبل کے ذریعے تو یہ کوپی ہوکے وہاں بھی چلا جاتا ہے وہاں پر بھی اتنی زیادہ کوپیز بناتا ہے کہ اس کی ہارڈ ڈسک کو بھی فل کر دیتا ہے اسے کیا ہوتا ہے کلاس آپ کا جو پروسیسن ہوتا ہے جو کہ ساری پروسیسن کر رہا ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ فائلز کو جب کمپائل کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ جتنی بھی اس میں کوپیز بنی ہوتی ہیں ان کو وہ کمپائل کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جب اتنی زیادہ کوپیز کو وہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ سے حیر ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر وہ کیا ہوتا ہے اس طرح وہ اپنی پروسیسن کو کنٹینیو نہیں کر پاتا اور وہ بند ہو جاتا ہے یعنی کہ شٹ اپ ہو جاتا ہے ہیککرز ہیککرز تون لوگ ہوتے ہیں کلاس وہ لوگ جو آپ کے کمپیوٹر کا آپ کے نیٹورک کا آپ کے سورسز کا آپ کی پرمیشن کے بغیر اس کا یوز کریں نہ جائز یوز یعنی کہ آپ کی بہت سارا امپورنٹ ڈیٹا ہے اس کو چھوڑا لیتے ہیں آپ کی پرسنل انفرمیشن کو چھوڑا لیتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی جو ایمیل اڈریسز ہیں ان کو چھوڑا لیتے ہیں اور پھر آپ کو ایسی میسیجز ریسیب ہوتے ہیں جو کہ آپ کو نہیں چاہیے ہوتے ٹھیک ہے آپ کی اکاؤنٹ کو ہیک کر لیتے ہیں لائک اگر کوئی کلائنٹ اور کسٹومر ہیں ان کی جو پرسنل انفرمیشن ہیں ان کو چھوڑا لیتے ہیں کہ ان کے درمیان آپ اس میں کیا ڈیلیم ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہیکنگ بھی آتی ہیں نیکسٹ ہے ایڈویر اس میں کیا ہوتا ہے کلاس کہ جب بھی آپ لوگ آن لین ویب سائٹ چلا رہی ہوتے ہیں یا پھر آن لین ویب سائٹ اکسس کر رہی ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ کئی اور ویب سائٹ کھول جاتی ہیں یعنی کہ اس کی بیک گرون پہ کافی ساری ویب سائٹ کھول جاتی ہیں جس پر لکھاتا ہے کہ اگر آپ یہ سروے کمپلیٹ کریں گے تو آپ کو یہ اوپر دی جائے گی ٹھیک ہے تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اس میں آپ لوگ کو تھوڑا سا لالچ دیا ہوتا ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس اوپر کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ سپائی ویئر کے ساتھ مل کے آپ کا جو ڈیٹا ہے ان کو بیج دیتا ہے جہاں سے آپ کو وہ سروے ملا تھا کلاس اگر کوئی ویب سائٹ ایکسیس کرتے وقت آپ کی بیک گرون پہ کافی ساری ویب سائٹ کھول جائیں تو ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں ایڈ ویئر موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ کلاس اگر ریوزر کوئی سوفٹرے انسٹال کرتا ہے تو جو انسٹاللیشن پروسیس ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی اس کی بیئر پہ بھی کی ایڈ ویئر ویرس ہو سکتا ہے کلاس اب ہم اس کی نا ریڈنگ پہ آجاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی ریڈنگ میں کیا ہے کمپیوٹر سیکیورٹی تھریٹس کمپیوٹر سیکیورٹی تھریٹس می بھی ایک کمپیوٹر پروگرام اور ایون اور ایون اپ پرسن ویچ کوزیز لوز آف ڈیٹا افیکٹنگ دا ورکنگ آف کمپیوٹر اینڈ سٹیلنگ آف انفرمیشن کمپیوٹر سیکیورٹی خطرات کیا ہو سکتے ہیں آپ کی کمپیوٹر کا کوئی پروگرام کوئی واقعہ یا کوئی شخص جو کہ آپ کے ڈیٹا کا ڈیٹا کی نقصان کا باعث بنے اس کے علاوہ جو چیز آپ کی کمپیوٹر کے ورکنگ پہ افیکٹ کرے اور آپ کی جو انفرمیشن ہے پرسنل انفرمیشن اس کو چھوڑا لے یہ سب کیا ہیں یہ سب سیکیورٹی تھریٹس ہیں نیکسٹ ہے ٹائپس آف تھریٹس ٹائپس آف تھریٹس کمپیوٹر سسٹمز آر ولنریبل تو مینی تھریٹس رینجنگ فرم ایررز ہارمنگ سٹورک ڈیٹا انفرمیشن اور کرپٹنگ پروگرام انسٹال آن دا کمپیوٹر کمپیوٹر سسٹم آر ولنریبل یعنی ان میں سیکیورٹی کی کمی ہوتی ہے لائک آپ کے کمپیوٹر میں جو سٹورٹ ڈیٹا ہے اس کے علاوہ جو پروگرام یا انفرمیشن انسٹال کی ہوئی ہے وہ بھی کمپیوٹر کے لیے نقصان دے ہو سکتی ہے یہاں پر کچھ کومن ٹائپس بتائے گئی ہیں تھریٹس کی اب ان کو ون بے ون ڈسکس کرتے ہیں یہ ہے کیا سب سے پہلے جو ہے وہ ہے وائرس اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کمپیوٹر سیکیورٹی تھریٹس میں یہ وائرس بہت زیادہ کومن ہے یہ وائرس کمپیوٹر میں ایک پروگرام لکھتا ہے اور جان بوچ کر کمپیوٹر کے کام کو چینج کر دیتا ہے یا اس کو بدل دیتا ہے جبکہ یوزر کو اس بات کا نولیج بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی اس نے کسی کو پرمیشن دی ہوتی ہے آ وائرس اپلیکیٹس این ایکزیکیوٹس ایٹسیلف بائی اٹیچنگ کوپی تو ادھر فائلس سچ ایس پروگرام فائلس اور ڈوکومنٹس سو ڈیٹھ ڈیوزر چیک ڈیم اینڈا وائرس ایکٹیویٹس یہ اپنے آپ کی کوپی کرتا جاتا ہے یعنی یہ اپنی کوپی دوسری فائلس ڈوکومنٹس یا پروگرام کے ساتھ اٹیچ کرتا جاتا ہے اور جب اس کو چیک کرتا ہے تو یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے نیکسٹ ہے وین ایکٹیویٹس ایٹ وائرس میں اور جب یہ وائرس ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے ڈیم اج اور ڈیلیٹ فائلس ان کو خراب کرتا ہے اور جہاں تو انہیںڈھریٹ کر دیتا ہے ایریز ڈیٹا ان ہارڈ ڈیسک آپ کی ہارڈ ڈیسک دیٹا ہوتا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے کاؤز ایریٹک سسٹم بیہیوئیر اور آپ کو ایسے میسیجز ریسیب ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ایڈیٹیٹ کرتے ہیں اگزیمپل آف وائرسز آر نی بی، انٹی ایکس، کیسکیٹ، فروڈو، وین نائنٹی فائب کلاس یہ اس کی اگزیمپلز ہیں کس کی وائرس کی نیکسٹ ہے ورمز کمپیٹر ورمز آر ملیشیس پروگرامز ڈیٹ ریپلیکیٹ اینڈ سپریڈ انڈیپینڈنٹلی ویڈ آؤٹ روزر ایکشن اینڈ ہام دا کمپیٹر کمپیٹر ورمز بہت خطرناک پروگرام ہے کلاس یہ کیا کرتے ہیں یہ اپنے آپ کے ملیٹپل کوپیز بناتے ہیں اور یوزر کے کچھ بھی کیے بغیر یعنی کہ یوزر کوئی ایکشن بھی نہیں کرتا یہ پھر بھی آپ کے کمپیٹر کو نقصان پنچاتے ہیں ورمز پریڈ تھرھو نیٹورک اور آور دا انٹرنیٹ تو کمپیوٹرز دیٹ آر کنیکٹیڈ ٹو دا انٹرنیٹ اس کے علاوہ یہ کیا کرتے ہیں یہ وائرس انٹرنیٹ کے ذریعے بھی پھیلتا ہے اس کے علاوہ آپ کے جو کمپیوٹر انٹرنیٹ کے ساتھ یا نیٹورک کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں یہ ان کو بھی نقصان پنچاتے ہیں یعنی کہ ان کے اندر بھی یہ آ جاتے ہیں نیکسٹ ہے ورمز کین آلسو سپریڈ بائی کوپنگ دیم سیلز فرم ڈسک تو ڈسک اور بائی ای میل اس کے علاوہ یہ ای میل کے ذریعے بھی پھیلتا ہے اور کلاس ڈسک تو ڈسک مطلب کہ اپنی اتنی کوپیز بناتا ہے کہ جو آپ کی ہارڈ ڈسک ہے اس کو یہ فل کر دیتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا کمپیوٹر کسی دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو یہ اس کی بھی ہارڈ ڈسک کو فل کر دیتا ہے اس کے ہم اگزامپلز دیکھ لیتے ہیں اسکیو ایل سلیمر دا بلاسٹر ورم سیسر ورمز میلیسا اینڈ آئی لابیو آپ کی سسٹم میں جو آپ کی فائلز ہیں ان کو تباہ کر دیتا ہے یعنی کہ خراب کر دیتا ہے سلو ڈاؤن دا کمپیوٹر آپ کی جو کمپیوٹر ہے اس کے جو سپیڈ ہے اس کو سلو کر دیتا ہے جب اتنی زیادہ فائلز کی اگزیکشن ہو رہی ہوگی یعنی کہ وہ جتنی کوپیز بناتا جاتا ہے ان سب کی اگزیکشن ہو رہی ہوگی تو آپ کی کمپیوٹر کی سپیڈ جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے کچھ پروگرام تو کام کرنا ہی بند کر دیتے ہیں ریوزر کا جو سوفٹویر ہوتا ہے جس کو وہ ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوتا ہے جب یوزر کے سوفٹویر کی انسٹالیشن پروسیس میں ہوتی ہے تو یوزر کو جو انسٹالیشن دکھائی جاتی ہے یہ ایڈویر اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یعنی اس کے ساتھ آپ کے کمپیوٹر میں آ سکتا ہے ہیکنگ کو اس طرح سے دیفائن کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر کا نیٹورک کا اور اس کے رسورسز مطلب وسائل جو ہیں ان کا without permission یا جائز استعمال people who indulge themselves in computer hacking activities are called hackers جو لوگ enjoyment کے لیے یا پھر اپنے مرضی سے کسی اور مقصد کے لیے کمپیوٹر ایکٹیٹیز کی طرف آتے ہیں یعنی hacking ایکٹیٹیز کی طرف آتے ہیں انہیں hackers کہتے ہیں hackers are computer experts who use their expertise for malicious purposes hackers کمپیوٹر میں کافی ماہر ہوتے ہیں جو اپنی محارت کو بری مقصد کے لیے use کرتے ہیں next ہے hacker steals اب دیکھتے ہیں کہ hacker کیا کیا چھوڑی کرتا ہے client اور customer information client کی اور customer کی information یعنی کہ ان کی personal information کہ ان کی آپس میں کیا dealing ہوئی ہے credit cards کی detail credit card details and social security numbers for identity fraud or theft اس کے علاوہ passwords passwords چلال لیتا ہے email addresses which may be used for spamming اس کے علاوہ email addresses چوڑی کر لیتا ہے جو کہ آپ کو پھر بعد میں ایسے messages ملتے ہیں جو کہ آپ کو نہیں چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے next ہے indicators of security threats اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ security خطرات کے کون کون سے اثرات ہو سکتے ہیں the computer runs slower than usual computer arm routine سے ہٹ کے یعنی آہستہ چلتا ہے the computer locks up اور stops responding computer بند ہو جاتا ہے اور response کرنا بھی بند کر دیتا ہے next ہے the computer suddenly restarts on its own computer اچانک سے خود بخود restart ہو جاتا ہے frequently used programs become suddenly slow to load and operate بار بار استعمال ہونے والے پروگرام اچانک سے آہستہ سے لوڑ ہوتے ہیں اور کام بھی سلو کرتے ہیں applications and disk drives are suddenly inaccessible inaccessible تمام اپلیکیشن اور ڈسک ڈرائیوز اچانک نقابل ہو جاتی ہیں یعنی اکسیس نہیں ہوتی unrual error messages appear unexpected error کے messages آتے ہیں unexpected icons appear on the desktop unexpected icons جو کہ آپ کو ڈسک ڈرائیوز پر شو ہوتے ہیں antivirus software is disabled or does not run antivirus جو آپ software آپ نے انسٹول کیا تھا وہ بھی آپ کو نظر نہیں آتا disable ہو جاتا ہے اور وہ بھی کام نہیں کرتا موسیقی